سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کہ یہ بتایا جا رہا ہے ایک تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جو الیکشنز کے بعد ہم نے تھوڑی حلچل دیکھی سیاسی بیانیں بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف پارٹیز کی جانب سے ہر پارٹی میں ہمیں کچھ نہ کچھ حلچل دکھائی دے رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہ ملک کی ایک مقبول ترین اور بڑی پارٹی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جانب سے ابھی تک ایک ڈیڈ لوگ ہے نو مئی کے واقعات میں ایک تو ان کے جو سربراہ ہیں چیئرمن تحریک انصاف کے وہ اور جو ان سمیت باقی قیادت ہے مختلف جو کیسز ہیں ان میں جیل میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں ختم کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں اس سیچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں محمد علی دورانے صاحب جن کا تعلق ہے مسلم لیگ فانکشنل سے لیکن ان کی کچھ خاص ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں صدر صاحب سے بھی ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ زیرے بحث ہیں اور کچھ ٹی وی پروگرامز کا بھی وہ حصہ بنوے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں کی جاری ہیں کہ یہ دوریاں ختم کی جائیں ان سے ہم رابطہ کریں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگرہ وزیراعظم اس وقت لندن کے دورے پر ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکرٹ قسم کی ملاقاتیں وہاں پر میاں نواز شریف صاحب سے شاید وہ ان کی ملاقات ہونی ہیں ایک یہ ریومرز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ان میں کتنی سچائی ہوگی یہ تو آنے والا بقت بتائے گا ساتھ ساتھ جناب آج ہم نے جو اہم واقعات دیکھے انجیکشن ایک آیا ہے مارکٹ میں اس کے حوالت ہو رہی ہے اور اس انجیکشن نے کیا کیا کہ تقریباً بارہ افراد ایسے ہیں جو اس کے استعمال سے ان کی بینائی چلے گئی اب یہ انجیکشن اتنی بڑی غفلت کس کی جانب سے برتی گئی کیوں ایسا ہوا اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد ہی تمام ایکشنز لیے جاتے ہیں اور رپورٹ سامنے آتی ہیں اس سے پہلے ایسے مارکٹ میں انجیکشنز آئے کیسے اپروول کہاں سے ہوا یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں یہ کچھ واقعات ہیں جن پر ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ نور مقدم اور سارا انام قتل کیس کے حوالے سے بھی آج ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ان کے دونوں کے جو والد تھے انہوں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک اس کیس میں کوئی کارروائی آگے نہیں بڑی جو کہا جارہا تھا کہ سزائے موت دی جائے گی کلپرٹس کو وہ ہمیں دکھائی دے رہے کہ وہ جسٹس ان کو ابھی تک نہیں دلیور کیا گیا یہ تمام واقعات پر ہم بات کریں گے ان تمام خبروں کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے نظیر لغاری صاحب سے میں آغاز کروں گی لغاری صاحب ابھی ہم بھی سن رہے تھے ہم کوشش بھی کریں گے محمد علی دورانے صاحب کو ملانے کی اور ان سے بات کرنے کی آج کے اس پروگرام کی حوالے سے یہ کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی ایک بڑی اور مقبول جماعت بھی ہے ایک ایسے سسٹم میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کافی مشکلات کا مسائب کا شکار ہے جیل میں ہیں سربرا پاکستان تحریک انصاف تقریبا کم ہو ویش ڈیرڈ مہینہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ایک ڈیڈ لاغ کی کیفیت ہے ان کے صدر بھی جیل میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمن بھی جیل میں ہیں تو کہا جا رہا تھا کہ شاید کچھ درمیانی راستہ نکلے ابھی تک تو کوئی ایسا سیچویشن نہیں دکھائی دری آپ کے سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہے ہیں پہلی بات تو میری ان دوستوں کے لیے تکلیف دے ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مقبول ترینے وہ کتن مقبول نہیں ہیں ایک بیانہ بنایا گیا اور اس بیانے کو چلایا گیا اور بیانہ بنانے والے بھی اور بیانہ چلانے والے بھی اب بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اب بہت فاصلہ ہو گیا ہے جو لوگوں نے یہ بیانہ بنایا تھا اصل میں انہوں نے ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا زیادتی کی تھی اور ایک ایسی شخصیت کو بنانے کے لیے ان کی شخصیت ساجے کے لیے کوشش کی گئی جن کے پاس دیلیور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پورے دور میں دیلیور نہیں ہوا بہرحال وہ اس ملک میں ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کی نمائنگی پارلیمنٹ میں رہی ہے اور اس کے بارے میں تو ظاہر ہے جس طرح سے دیگر سیاسی پارٹیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں مقبول ہوں یا غیر مقبول ہوں کہ ان کو سیاسی آزادی ہونی چاہیے اسی طرح سے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انہیں بھی سیاسی آزادی ملنی چاہیے ان کے اوپر ایک بہج رکھا ہوا ہے جو نو مئی کا انہوں نے خود ٹھیک کیا لغانے صاحب آپ کو مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا محمد علی دورانے صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے سر ویلکم ٹو دہ شو یہ کہے گا کہ ابھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں حالیہ صدر صاحب سے اور ایک تو اس کا ایجنڈا کیا تھا دوسرا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ آپ نے ڈیفرنٹ پروگرامز میں بھی بات کی جس میں آپ کی جس میں آپ نے کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک درمیانی مفاہمت کا راستہ نکال لیا جائے اور اس کے لیے ویلنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربرا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نگاری صاحب تو بھی میرا اسلام دیکھیں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میری فضل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے مختلف سیاستی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس وقت ملک کی جو عمومی معاشی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کسی قسم کے سکراو کا متعمل نہیں ہو سکتا بلکہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں انہیں مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کے اندر ایک ہمانگی کی صورتحال بنے اور ملک کے عوام جو ہیں وہ ملک کے لیے سوچیں اور ملک کے لیے آگے بڑھیں تو اس مقصد کے لیے میں نے ملاقات کی تھی صدر صاحب سے بھی اور ان کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت وہ اس سے اگری کر رہے تھے بلکل کہ اس وقت یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ تکراو کے بجائے مفامت کا راستہ سیار کیا جائے اور اس لئے میں وہ کسی حد تک بھی جانے کیلئے بھی تیار تھے اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جتنی بھی پولٹیکل ان کے ورک فارٹیز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کا باہمی طور پہ ایک دوسرے سے ان ایشیوز کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے لہٰذا میں نے پھر جو پی ٹی آئی کی ڈیفرنٹ قیادت ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ان سے بھی بات چیت کی تو ان کا بھی یہی رائے تھی کہ ہم ہر صورت میں بھی فرض جو ہے وہی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹکراؤ چاہتا ہو اگر کوئی ٹکراؤ والے تھے تو وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمیں چھوڑ گئے ہیں ہم لوگ یوں ہیں ہم مقامت چاہتے ہیں ہم مقامت کے راستے نکالنا چاہتے ہیں خود امنان صاحب سے کوئی رابطہ براہ راست یا بل واسطہ سابق وزیراعظم سے ان سے کوئی براہ راست یا بل واسطہ کوئی رابطہ ہوا ہے جناب درانی صاحب اور ان کے ان کا اپنے بارے میں ان کا کیا موقع ہے اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا وہ نو مئی کے واقعات سے لا تعلقی یعنی اس کے بارے میں میرے خیال میں لا تعلقی کا اظہار تو شاید کافی نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑا واقعات تھا تو اس سے پسپا ہونا اس موقع کو غلط کہنا اور اس طریقے کار کو غلط کہنے کے لیے وہ تیار ہوں گے اور شاید یہ توقع کی جا رہی ہو کہ اس پر وہ معذرت کریں یا معافی مانگیں اس کے لیے کہ اتیار ہوں گے اور کیا یہ ہوگا کہ اداروں کے ساتھ جس طرح کا ان کا رویہ رہا تھا اس میں وہ اپنی پسپای اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات ہوئی ہے دیکھیں اس طرح میں میری چونکہ جو ان کی ٹیم ہے جو ان سے رابطے میں ہے میری ان کے ساتھ اس معاملے میں ڈسکسن ہوئی تھی میں نے پوچھا بھی تھا کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ایسا اقدام جس کے نتیجے میں ملک کی سالمیت کو ملک کے اداروں کو اور ملک کو نقصان پہنچتا ہو وہ تو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتا اس کے بارے میں ان کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اور جو لوگ جن سے میری بات ہوئی جن کا کہ ساویت وزیراعظم سے بھی رابطہ ہے اور وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے میں بالکل کریئر ہیں کہ جو قانون اور ملک کی جو لینڈ آف تا لاؤ ہے اس کے مطابق اگر کسی نے کوئی جنم کیا ہو تو اس کو اسی کے مطابق فیل کرنا چاہیے لیکن جہاں تک سوال ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے اس پولیٹیکل پروسس کو چلنا چاہیے اور ملک کے اندر جو انتخابی عمل ہے وہ بھی آگے بڑھے اور جمعیت عمل بھی آگے بڑھے اور اس سلسلے میں جو بھی جو بھی واقعات یا جو بھی قانونی اقسامات ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ تو ہم پیس کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کے لیے اس کو ہم تیار ہیں اور ہم کسی بھی ایسے بلکہ اسی سلسلے میں میں نے ان کے سامنے یہ جہاں بھی رکھتا کہ ہم پاکستان جمہوریت اور فوج ان تینوں کو وہ سیاسی جو اس کا ان دینوں کو حصہ نہ بنا اور پاکستان کو اور جمہوریت کو اور فوج کے بارے میں کسی قسم کا سیاسی جسے کہتے ہیں وہ تکراؤں کا حصہ بنانا اور اس کو question کرنا میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت کسی بھی صورت پہ پاکستان کے مفاد میں ہے جب کہ ہماری معیشت تقاضہ کرتی ہے ہمارے حالات تقاضہ کرتی ہیں کہ ہم سب دل کے اس ملک کی تعمیر اچھا دورانی صاحب جہاں پر آپ نے بات کی ہے کہ وہ آپ کو ان کا مائنسیٹ پتا چلا کہ ان کا مائنسیٹ اس وقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے وہ مفاہمت چاہتے ہیں تاکہ ملک کے لیے بہتری ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مائنس والا جو کہا جا رہا تھا بار بار کہ ان کو مائنس کر دیا جائے تو اس کے بعد معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مائنس کرنے کے لیے مان جائیں گے سر برا پاکستان مائنس کے بارے میں مائنس کے بارے میں جو میری اس سے بات ہوئی ہے اور یہ ایک اصولی بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی پولٹیکل لیڈرشپ کو مائنس کرنا جو ہے وہ تو عوام کا اختیار ہوتا ہے یا قانون کا اختیار ہوتا ہے عوام آرڈر کے ذریعے کسی لیڈرشپ کو مائنس کر دیا جائے یا ہتا دیا جائے اور اگر عوام کسی کو اور ان کی ساری جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوئی اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کسی کو مائنس کرنا یا کسی کو کسی کسی عمل میں سے نکالنے کے لیے مجھے کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آرہا جو کوٹ میں ان پروسس جو مقدمات ہیں ان کے جو نتائج سامنے آئیں گے وہ نتائج جدیدی دور پر ہر ایک کو بھگتنا پڑیں گے جس نے اگر کچھ غلط کیا ہوگا تو اس کو غلط فیس کرنا پڑے گا اور درست بات درست بات درست بات درست بات جی آمد صاحب یہ بات آپ پوچھیں میں کیونکہ دور ہوں اور اس طرح شریک نہیں ہو سکتا بس ایک سوال کروں گا پھر لغاری صاحب بھی سارے سوال کریں مجھے صرف ایک چیز پوچھیں مفاہمت کی خواہش تو بڑی اچھی ہے خوش آئین بات ہے لیکن اس بات کی وضاحت کریں کہ مفاہمت کن قوتوں کے درمیان ہونی ہے پی ٹی آئے کی مفاہمت کیا کیٹ ایکر جورمنٹ سے ہونی ہے نون لیک سے ہونی ہے پیپلز پارٹی سے ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہونی ہے کن قوتوں کے درمیان مفاہمت کی بات سوری گی دیسیں جی میرا تو مفاہمت کے پوری آواز آپ کے گرہ جی دورانے صاحب آمیزہ صاحب میں دورا دیتا ہوں سوال میں دورا دیتا ہوں میں دورا یہ رہوں محمدل صاحب کہ مفاہمت بڑی خوش آئین بات اچھی بات ہے ہونی چاہیے لیکن ذہا اس بات کی وضاحت کیجئے گا کہ کن قوتوں کے درمیان ہی مفاہمت ہونی ہے یہ کیا مفاہمت پی ٹی آئے اور نونلی کے درمیان ہوگی پی ٹی آئے اور جو ہے کے ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان ہونی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونی ہے کسی اور کے ساتھ ہونی ہے اس کی وضاحت کیجئے گا پیس تینکیو جی دیکھیں جی مفاہمت کا جہاں تعلق ہے وہ تو بڑی بازے بات ہے کہ مفاہمت دو طرح کی جگہ ہیں جہاں ہونی چاہیے پہلے تو یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو باہمی طور پر اس چیز پر متفق ہونا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو نکال دو یا کسی کو رکھ دو پر سے یہ یہ ڈیمانڈ تو قانون کی اور آئین کے مطابق دوسری مفاہمت کی جگہ جو ہے وہ یقینی طور پر حکومت ہے اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنسی ہے کہ وہ قانون کی بالہ دستی کو انشور کریں اور قانون کی بالہ دستی کے ذریعے وہ آئین کو اور اس ملک کے عوام کو دونوں کو پروٹیکٹ کریں لہذا اس وقت جو بھی عمل چل رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے سے میں اگر ایک غیر جانب تاری سے اس وقت ملک میں چلتے وے عمل کو دیکھ تو اس میں اداز نے ازادی سے اپنا کام کر رہی ہیں اور جہاں جہاں پر کی ان کا کوئی اقدام اگر کسی انتظامی مشین ریل کی اوور ڈوئنگ کی وجہ سے چیلنگ بھی ہوتا ہے تو وہ اکی کوٹ کے اندر اس کو ایڈریس کر لیتی ہیں اس ہی طرح سے ابھی تک کسی پارٹی پہ بین کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ریفننس موگ نہیں ہوا نہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس لائے گیا اور جہاں تک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے بارے میں مفامت کی شکل بنتی ہے کہ وہ اس وقت اس چیز پہ فوکس کریں کہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کی مشکلات کا جو ایجنڈا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور پاکستان کی مجھے جس کے بارے میں ورلڈ بینک سے لے کر ای 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 میں نے تو مجھے یہ کہ اس وقت آپ جمہوریت کو جتنا زیادہ پٹیکٹ کریں گے اتنا زیادہ سیاسی قوتوں کا سیاسی پارٹی کا اور ملک کا بھلا ہوگا اور عوام جو اس وقت ایک شدید تناہو اور ٹکراؤ کا شکار ہیں میرا خیال ہے انہیں اس سے نکالنے کے لیے ایک تمام پولٹیکل پارٹی کو ملک کا سوچ کے اور ایک جو کہ معیشت کو اور ابھی انیشیٹرز لیے ہیں جو کہ ایکنومک دیولپمنٹ کے لیے ان کی طرف فوکس کرنے کے لیے ہمیں اب ٹکراؤ سے نکل سے مفاہمت اور مفاہمت سے آگے پڑھتے ہوئے معیشت کی طرف درانی صاحب آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کے لوگ پولٹیکل پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی سے یا کسی اور جماعت سے کسی بھی سطح کے رابطے ہیں اور کیا وہ اس پورے پروسس میں آپ کی اس پوری جو آپ کر رہے ہیں اس پورے عمل پیدا کیا جائے اور آپ پہ ایک رول اہم بن رہا ہے تو کیا اس رول کے لیے باقی پارٹیاں بھی اس کو انڈورس کریں گی دیکھیں ملکاری صاحب میں تو آپ نے آپ کو بہت ہی ایک اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا رول ادا کروں یا میری کوئی ایسی حیثیت ہو جس بنیاد کے اوپر میں دوسروں کو گائیڈ کرتا کیوں میں صرف ایک اچھی مصفت سوچ کے ساتھ اور مصفت خیال کے ساتھ میں نے پہلے بھی انپریونشن کی تھی جب اپوزیشن جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں اسمبلیوں سے باہر جانے جا رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے تین باتیں خدمت میں رکھی تھی تمام قائدین سے مل کے آپ پارلیمنٹ کے اندر رہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنے مسئلوں کو حل کریں اور تیسری بات میں نے یہ یہ کہیں ٹھیک ہے کہ آپ قانون کے فیصلے سے پہلے کسی کو جو داکو ڈیکلیئر نہ کریں کیونکہ وہ فرق جو ابھی تک اس کو سزا نہ ہوگی ہے اس کو چھو اور کہنا جو ہے وہ قانون اور آئیں کے مطابق بنا دی گی اس وقت جو میں نے درخواست کی پریس ایکٹیویٹی کے ذریعے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے کوئی مصبت چیز کرنی ہو تو خموش سے زیادہ اچھی ہوتی ہے رابطوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے اچھی ہوتی ہے میں پیٹی آئی کی تمام ریڈرشپ کے ساتھ پیٹھا ہوں یعنی ان سے بات چیت کی ہے اور میں نے اس کی ہم نے کوئی پیٹ کونسنس بغیرہ نہیں کی کی صدر صاحب سے جو ملنا ہوتا ہے وہاں سے پروٹو پوٹو آجائے دورانی صاحب آپ کتنے پوزیٹیو ہیں کہ اچھے نتائج اس کے سامنے آئیں گے نکل کر اس سارے پروسس کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو دیگر فریق ہیں وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں یا کچھ نرمی ان کے اندر پیدا ہوئی سارے صورتحال کو لے کر جیسے میری جتنی بھی پولٹیکل لیڈرز ہیں اپنی پارٹی کے بڑے ان میں سے جس جس سے بھی میرا رابطہ ہوتا جا رہا ہے میری دون سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ ہم ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ دوسری پولٹیکل پارٹی کے ساتھ یا ایک آج کے دور میں پرانا اتصاب اور پرانا جو وہ ایشیوز کو لانے کی بجائے ہم پیوچر کی طرف بڑھنے کے لیے مستقبل اور میں کسی کی سزا کا پروگرام اور سزا کا پرگرام مختصر ایک بہت مختصر سوال ہے کہ پی ٹی کی قیادت میں تین مرکزی شخصیات ہیں ایک وائس چیئرمن ایک چیئرمن اور ایک پریزیڈنٹ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا برہراست یا بلواست رابطہ رابطہ ہوا ہے چونکہ میں کسی جیل یا کہیں جا تو اس سارے رابطے کے اندر اور دوسری پارکیوں کی لیڈرشپ سے میرے رابطے میں ان کے اندر بھی یہ بات سب کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی اس وقت ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے اور ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر الیکشن کے بروقت جنتات کے اور پاکستان جمہوریت اور پوج کے ریفرنس کے کسی بھی ٹکراؤ کی کیفیت کو نہ پیدا کرنے کی لیے دیار ہیں ابھی جو وزیر آزم کے بیانات آرہے ہیں اس میں بھی کموں پیش کسی طرف پشارہ آرہ ہے میں سمجھ ہوں کہ آہستہ آہستہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانے میں اپنا ہر کوئی اپنا کتار ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے صورت حال پر مجموعی گفتگو جو انہوں نے کی اس کا خلاصہ یہ یہ ہے کہ جو فضاء ہے اس میں تناؤ کم ہو جائے اور وہ کہہ بھی رہے کہ کچھ مصبت نتائج لگاری صاحب ہاں وہ ان کو اپنی سیاسی مخالفتیں جو ہیں ان کی ان کو ان نے ذاتی مخالفتوں میں بدل دیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی بھی جان کے در پہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مخالف ہے بس یہ تو زندگی اس کی تو زندگی لینی چاہیے یا اس کو زندہ ہونا ہی نہیں چاہیے یا اس کو بلکل سیاسی عمل سے آؤٹ کر دینا چاہیے تو اس حد تک کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے اور ایک دوسرے کو وجود کو تسلیم کرتے ہو یہ آگے بڑھنا چاہیے اور ہاں ایک بات جس کے لیے آمیر صاحب اکثر کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ جو قومی خزانہ ہے اس کی لوٹ مار کی جازت بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس کی طرف اگر ہم بہتر پیش رفت کر سکیں تو وہ ازیاد اچھا بلکل صحیح آمر زی صاحب آپ اس پر کیا سٹانس ہے بلکل مختصر انصار کیونکہ بریک جانب 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 جا رہا کیونکہ وہ اس پی ٹی آئی جس مشکل میں ہے وہ مشکل جو ہے اس کی وجہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر سی جماعتی نہیں ہے اس کا جو کنڈک تھا اس کی اس تناؤ ہو تھا وہ وجہ تھی اور ظاہرہ کہ صاحب عزیر آدم کئی مرتبہ کہہ چکے کہ جی بات کرے اور اس بیشمنٹ جو ہے ان کو راستہ دے ظاہرہ کہ اس بیشمنٹ کے بھی کچھ مطالبے ہوں گے ہمیں نہیں پتا کہ وہ تصویلات کیا ہوں گی جا کر جو بھی مطلب اس پیس ملنی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے لیے ان کو اسی در پہ جانا ہے اور جانا چاہیے اور میں خال میں اس ملکی جمہوریت کے لیے بھی اچھی بات ہی ہوگی کہ ایک ملکی بڑی جماعت جس کا کراچی تا خیبر جس کی پاکٹس ہیں اس کو مطلب اگلے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہو تاکہ انتخابات جو ہیں سیاسی میدان چاہیے اور سب کو سپیس ملنی چاہیے آپ بلکل ٹھیک رہے ہیں بریک پر جاتے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر جو معاملات ہیں ان پر بات کریں گے سٹے ویڈ ہوں گی کہ انہیں اسے سوال کرتی ہوں آمی جا صاحب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہا یہ جا رہے ہے آپ اس کو کونسپریسی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے شاید ان کی ملاقات کا امکان بھی ہے دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی اور وہ بھی اس انداز میں یا تو آپ ہیں کہ آپ کو افشل ٹرپ کا حصہ ہو اور آپ ملاقات کر رہے ہوں تو جیسا آپ نے کہا کہ مبینہ طور پر چھوڑی چھپے ملاقات نہ ہو خیر اس ملک میں آج کی دنیا میں چیزیں چھپتی نہیں ہیں تو انہیں چھکے ملنے سے گریز کرنا چاہیے اگر ان کو ملنا ہے تو بڑا مطلب ہے دو ٹرک انداز میں ملیں اور اس کے بعد دیگر سیاسی جماعت اور رہنماؤ سے بھی ملیں تاکہ یہ نہ لگے کہ ان کا جھکاؤ ایک طرف ہے لیکن اگر وہ صرف نواز شریف سے ملتے ہیں اور خودانہ خاص سے چھکے ملتے ہیں تو پھر اس پھر گربڑ کی بات ہے اور اس پھر پوری جو الیکٹرل ایک سائز ہے اس پھر شکر شبہ پیدا ہو جائے گا پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کیا تھا خوش آمدیج بھی کہا تھا کہ باب جو ہے وہ کی پیر نہیں ہے وفاقی سیاست کے اندر اور اس کا ایک جو نمائندہ اگر وزیراعظم منتا ہے تو ظاہر ہے کہ چھوڑی جماعت سنوں کا تعلق ہے تمام بڑی جماعتوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں گے اس پر کوئی فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے اب خود جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب فوج کے خلاف جو ہیں اور صاحب قصران کے خلاف جو ہیں ان کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے ارادے دکھا رہے ہیں کہ وہ جیسے محمد دورانی صاحب کہہ رہے تھے جیسے تناہوں میں کمی کی ضرورت ہے لیکن وہ ہر اپنے عمل اور اپنے قول سے اس تناہوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے قام میں یہ ملاقات جو کی پھر ملتے ہیں ایمن ایمن فیل ایمن ملتے ہیں جو چھپی نہیں رہے گی میڈیا کو پتا چلے ایجنسی کو پتا چلے گی لندن میں ساری ایجنسی ایکٹو سب کان چھڑے میں سب لوگ انفرمیشن گیزرنگ کرتے ہیں ساہفی بڑے بڑے چھپنے والی نہیں تو اگر خفیہ ملاقات کی تو اس کے نقصان زیادہ ہوگا بجائے فائدہ ہونے کی آگے ہم بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی کمی ہے میں چاہوں گی کہ ایک بڑے اہم معاملے پر ہم بات کرتے ہیں آپ نے بیٹھ کے نیوز کانفرنس بھی آیا اس کے علاوہ سارا انام قتل کیس دوہزار بائیس میں دونوں واقعات ان میں مواصلت یہ تھی کہ بہت ہی بے دردی سے اور صفا کانا قتل کیا گیا اور دونوں ہی ویل آف فیملی سے تھی لیکن ایک واقعہ کو دو سال ہوگئے ایک واقعہ کو ایک سال ہوگیا آج دونوں کے والد بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی کیونکہ ان کا دکھ سانجا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم عدالتوں کے چکر کٹ رہے ہیں انصاف نہیں مل رہا اب ہم دیکھتے ہیں کئی بار سنتے کہ عدالتوں انصاف کی فراہمی پر بڑے سوالات اٹھائی جاتے ہیں تاخیر سے ملتا ہے لیکن یہ دو کیسز ایسے ہیں ان کے والدین نے بھی آج یہ بات کی کئی اوپر ان شٹ کیس تھا اس کے باوجود دو مرتبہ سزائے موت بھی دی گئی ایک کیس میں جو ملزم تھا لیکن ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے نظیر لکاری صاحب کیوں اتنی تاخیر کی جاتی ہے عوام میں انصاف کو لے کر عدالت کو لے کر ایک مایوسی کا فضاء قائم ہو چکی ہے اسی وجہ سے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ سوسائیٹی دیکھتی ہے کون ایک تو یہ ہے کون کتنا طاقت وار ہے حالانکہ یہ بڑے ویل آف فیملیز کے لوگ ہیں اور شوکت مقدم صاحب اور جو انام ورحیم صاحب ہیں یہ ایسے نہیں ہیں سارا کے والد یا نور مقدم کے والد کوئی ایسے نہیں ہے کہ جنہ یہ سمجھا جائے جی ہم جیسے غریب لوگ ہیں یا متوسط طبقے سے وحشت ہوئی ہے کیا حیبت ناک کیا درندگی جو تھی کہ گولی مارنے کے بعد جس طرح سے کرش کیا گیا لاش کے ساتھ جو کچھ درندگی کی انتہا تھی وہ اس میں بھی اور سارا کے قطر میں بھی تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس سائیٹی کو ثابت کرنی تھی میرا خیال ایک اور ہے مجھے تکلیف ہے جس بات کی میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں اظہار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی اشرافیہ ہے حکمران اشرافیہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ مظلوم کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں ظلم لوگوں کے اندر یہ امید پیدا نہ ہو کہ انصاف بھی مل سکتا ہے لوگوں کے اندر یہ امید پیدا نہ ہو کہ ظلم کرنے والے کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لاکر انصاف کا جو تقاضی پورا کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو کہ جو کسی گلے میں پھندہ ڈالے اس کے گلے میں بھی پھندہ ڈالا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی قتل کرے تو ریاستہ تو اس کو قتل کرے یہ ہمارے یہ تصور نہیں ہے ہمارے یہ تصور یہ ہو گیا ہے کہ جو جب قتل کرنے کے بعد ایک بندہ آ گیا ہے تو اس کو ایسے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام کیا اور سوسائیٹی میں بہت سیگمنٹ سے آجاتے ہیں کہ یہ تو بندہ جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے کچھ بات ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو اپنے راستہ رہنا چاہیے اور ہم ہر امید نہیں ہے ہم یہ دیکھنے رہے ہیں کہ دو سال میں کیا ہوا ہے کیا ڈیبلیمنٹ ہوئی ہے کہ اس کے بعد معاملات اگر اپیل میں جاتے ہیں تو اپیل میں کیا ہوتا ہے ہم صرف یہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیاسی کیس آئے گا ہم اس کو سنیں گے ٹکر چلیں گے اس کے بعد خبریں آئیں اگر انصاف نہیں ملتا ہے یہ تو اتنا open and shut case تھا ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اس case میں تو جو ملزم ہیں وہ بچی نہیں سکتے جتنی بے دردی سے میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا بلکل کیسے بھی حالات جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اتنا بے رہم سفاق درندہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ اتنا طرز ملت کی جو نور مکجم کے ساتھ کیا بلکل ایسے یہ لیکن آبرزیہ صاحب یہ شئیر ایسے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعات یا دیگرے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جب انصاف کی فراہمی پر لوگوں کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انصاف ملتا ہی نہیں ہے فیئر ٹرائل ہوتا نہیں اور اگر ہو تو بات آجتی جیس جیس دینایڈ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بہت مایوسی پھیل جائے گی لوگ بلکل ہمارے جو جو جیس پاکستان بہت ایکٹیو ہوا اور رہی شریف صاحب کی زمانے کے اندر آپ نے دیکھا کہ جیس پاپریشن شروع ہوا تھا اور ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے اوپر سے کچھ عرصے کے لیے پابندی کو اٹھا لیا گیا تھا اس کے بعد سے یورپن یونین کا دوبارہ دباؤ ہم پر اتنا آیا اور ظاہر ہے کہ ہماری کمزور ریاست ہے ہم لوگ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اس بات کی اپنے مجرموں کو سراد دینے میں آزاد نہیں ہم اس کے لیے یورپ کا پیمان ان کی جو انسانی حقوق جو بھی ان کے زاویے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں مگر ہر ملک اور معاشرے کے اپنے سٹیج او ڈیولپنٹ میں ہوتا ہے پاکستان میں آپ کو ملیں گے پاکستان میں بھی ایسی انجیوز ہیں جو ویسٹرن فنڈی انجیوز ہیں کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ایک محاذ بنایا ہے پاکستان ملک میں پاکستان پنشمنٹ پہ پابندی ہونی چاہیے اسطرح موت کا عمل ضرامت نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ اسلامی انجنکچن بھی ہیں تو ان میں اس بات کی تو حمد نہیں کہ ان کو تبدیل کر دیں تو یہ کرتے کہ پاکستان پر پابندی اٹھا لیتے پھر یہ حکومت آئی تو کتن کچھ موت دی گئی کہ اس ملک میں قتل نہیں ہو رہے اس ملک میں بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی موالک بات کہ وہاں پہ انصاف ہوتا ہے وہاں پہ کوئی قسم کا حرکت کرتا تو اس کو ٹانگ دیا جاتا ہے ہماری ہے کیونکہ ہم ہیوں میں میں ہم پتہ ہی چلتا ہمارا ہم یورپ کی مثال دیتے مختصر آمیزا صاحب مقصد موریٹوریوم میں وہ بھی اور ہماری حکومت طبقہ آزاد نہیں ہے اور اس کا کمیٹمنٹ نہیں ہے انصاف کے ساتھ تو ان کی بہت ساری وجہات ہیں جو لگاری صاحب نے فرما ہے وہ بھی وجہ ہے اور اصل آنکھوں کا انجیکشن تھا جس کی وجہ سے 12 افراد بتائے جارہے ہیں جو کہ اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں یہ انتہائی خوفناک واقعہ سامنے آیا اور پرائیوٹ کمپنی کا ناکس انجیکشن بتایا جارہا جس کے حلاف اب ایکشن لیا جارہ ہے اس وقت میں جب ہم نوٹس لے لی ہے اور پانچ رکنی کمیٹی ایک تشکیل دے دی گئی ہے تین دن میں اس کی ریپورٹ سامنے آ جائے گی لیکن ان ریپورٹ سے اور بعد میں ایکشن لینے سے کیا جن لوگوں کا نقصان ہو گیا وہ کہاں پر جائیں گی یہ ایک اپنی جگہ پر ہم دیکھنے کہ سوالیاں نشان موجود ہے پہلے چیک ان بیلنس نہیں کیا جاتا ان تمام صورتحال پر ہم بات کر جاوید اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر بہت شکریہ بولنی اس کو وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہی گا کہ یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا آپ کے علم اور ان کے بائی تو کسور میں واقع پیش ہے تو اسی وقت ہمارے نوٹ میں آیا یہ دو دن پہلے کی بات ہے اور اسی وقت ہم نے اس کی سہ تک پہنچ گئے اور وہ یہ تھا کہ جو انجیکشن پر چیز کیا جا تھا وہ ایک سب سٹینڈر اور نون لسانٹ یعنی کہ وہ کوئی ایک دسپنسر خود ایک ہاسپٹل پرائیوٹ ہاسپٹل کے چند کمروں کو قرائے پہ لے کے وہاں پہ بنا رہا تھا تو یہ کوئی کسی سے لسانس نہیں یا اجازت نہیں یہ بڑے سینسٹیو انجیکشن ہوتے ہیں جو آنکھ کی پتی پیچھے لگتے ہیں اور اس میں انکیکشن کو زیرو پرسنٹ چانس رکھنا چاہیے تو ایسا نہیں ہوا اور اسی وقت ریڈ کی گئی ان کو سیل کیا گیا ان کے خلاف ایف آئی آر کرا دی گئی اور ابھی بھی جس ناؤ ٹیس منسٹر صاحب اس وقت چائنا میں سے وہاں سے بھی رابطے میں سے ابھی انہوں نے میٹنگ لی اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی کمپنی کا ہو اس کو دو ہفتے کے لیے سر لیکن اپرووول کے بعد چیزیں نہیں ہوتی کیا پہلے ٹیسٹ کیا جاتا اس کے بعد کوئی دوا مارکٹ میں آجتی اپرووول تو تب کریں گے جب کوئی اپلائے کرے گا خود با خود اپنے دینا بھی ہمارا کام تو نہیں ہے وہ تو پیڈل گورنمنٹ کا سام ہے لیکن ان کو اپلائے نہیں کیا تو اس کے کیا کرنا ساتھ دک سب یہ جو دو ہفتے کے لیے کہا جا ہے تو دو ہفتوں کے بعد پھر کیا ہوگا یعنی یہ تو جب تک کہ آہ وہ کلیر نہ ہو لیے دیا گئے کہ ہم اس کو انجیکشن کے کلچرز لگا رہے ہیں اور کلچرز کو گروہ کرنے میں دو دن میں بھی گروہ آ سکتی اور کئی دفعہ سلو گروئنگ بٹیریا یا وائرس یا فغدائے ہوں ان کو دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں جہاں تک یہ ہے کہ یہ ایک تیکہ ہے ویسٹن اور وہ ایک فورن کمپنی ہے روش اس کا بنا ہوتا ہے وہ ایک بڑی وائل میں آتا ہے اور اس کو چھوٹی وائل میں بنا بنا کے آگے ڈاکٹرز کو بیچا جا رہا تھا اور اس کو اگر چھوٹی وائل میں بنانا بھی ہے تو لرسان سائٹ پر بنانا چاہیے سرائل ایریا میں بنانا چاہیے اس طرح کمرے میں نہیں بنا سکتے آپ کیونکہ ایک اجازت آپ کو لینی پڑے کی کہ اس کو ری کونسی سوان جائے تو کوئی لیکن سی نہیں گوا ہوا تھا کوئی ان کے پاس ٹیکنیکل ستاف نہیں تھا اور ایک ڈسپینسر صاحب نے قرائے پہ لے کے مکہ کمرے چندے اس نے خود کی ری کونسی کیوٹ کر رہے تھے تو پھر اس وقت تو اس کو سیل کر دیا گیا یہ دو لیبل یوزد ہے اس کا یہ انٹی کینسر ڈرگ ہے جو آنگ کی پتنی کے پیسے جو بلیڈنگ ہوتی ہے ڈائبر جیز میں اس کو کسی قدر بیتر کرتی ہے تو ہم نے پانچ روپ نہیں جو سب سے سینئر آئی سپیشنس ہیں ان کی کمیتی بھی بھی اور آج وہ اجازت دیں گے کل پہ ظاہر ہے اگر یہ جائدہ ٹکس کی وین بچاتا ہے تو ہم اس کو زیادہ رکھیں گے بھی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجیکشن ویسے ریکمینڈڈ ہے کیونکہ ہماری مختلف ماہرین ہیں ان سے جو ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں کوئی امر جنگ سی نہیں اگر ہم نے دو افتے کے روکا ہے تو کوئی جان بچانے والی دوائی یہ نہیں ہے یہ دوائی ہے کہ ڈیابیٹکس میں تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو پیدر کرتی ہے اور وہ بھی کوئی آف لیبل 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 افتی نے افرود نہیں جیا ہوا نا کے مجھے بہت شکریہ اور جو ہم نے شفر کرے ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود تھے نگرہ وزیر سہت پنجاب ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا نظیر لگاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کس پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے بارہ لوگوں کی بینائی محروم ہوگئی ان کی بینائی سے وہ لوگ چلے گئے یہ دوائی بند ایک کمرے بھی رہی ہے اور وہ کمپاؤنڈر بنا رہا ہے پھر وہ لاہور چلی جاتی ہے پھر ملتان چلی جاتی ہے پھر ساتھ کابات چلی بڑے شہروں میں بھی گئی نا پھر دوسرے شہروں میں جا سپلائی سسٹم ہے جس تحت وہ جا رہی ہے اور وہ ایسی دوائی ہے جو ہمارے جو ڈیپارٹمنٹ اس کو کلیر کرتا ہے کہ ہاں یہ استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں اس نے دیکھی نہیں ہے اس سے اپروور لی نہیں گئی ہے اس دوائی کو ریجسٹر کر آئی نہیں گیا اس سے صحیح اچھا اس کے اندر چیزیں شامل کی جاتی ہیں کیا وہ چیزیں اس ریکوائرمنٹ کے مطابق شامل کی گئی ہیں تو جب کمباؤنڈر ڈاکٹر بن کر بہتھتے ہیں تو اس کے نتجاہ کیا نکلتا ہے وہ سامنے ہے ڈیسپینسر جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اگر وہ کلینک چلانے لگ جائیں تو جو کچھ بھی ہو سامنے ہو جائے گا میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اندرکر اگر کوئی شخص کسی اجازت کے بغیر یہ کر رہا ہے اور جالیت ویات اور کس کو کہتے ہیں وہ ہی ہوتی ہے جالیت ریمارک آمیر زیا صاحب ہی دے دیں پھر ہم اپنے پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو کلوزنگ کریں اس کے بعد مختصر یہی کہوں گا یہ ایک ایشو سامنے آگیا ہماری ہیلت سیکٹر میں جالی دواوں کا جس کا اشارہ لغائیر صاحب نے کیا بہت سارے مہیا کی جا رہی ہے اس پر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے ہماری آج آپ خرید جاتے ہیں سوچنا پڑتا ہے کہ آپ صحیح جگہ سے خرید دیں ورنہ بڑے 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 کہتے ہیں انچی دکان فکوان ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو جالی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اس کے مرزیہ صاحب آپ کا کمنٹ ہمارے سامنے آگئے ناظرین اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ